جی میرا نام میں بیسس ارشاد ہوں میرے شوہ کا نام محمد ارشاد ہے میرا تعلق پشاور سے ہے میرے شوہ اور ایک سرکاری دارے میں اچھی پوس پر فائز ہیں میں خود ایک اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہوں اور انیورسٹی میں بطور معالم فرائز بھی انجام دیوں کچھ عرصہ قبل ایس پی آری جو کہ چار صدہ کر ڈی پیو بھی رہا ہے ابھی آن ڈیوٹی ہے ان کی فیملی کا اور ہماری فیملی کا اپس میں کافی مذہبت تعلق رہا ہے فیملی کا اور دوسرے کے گھر آنا جانا بھی رہا ہے تقریباً ایک ڈیوٹ سال سے ایس پی آری مجھے اس باپا حراسہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ہستی بستی فیملی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو الحمدللہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں اب چونکہ وہ پولیس کے محکمے میں ایک آلہ عدی پر فائز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی طاقت اور اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے میری فیملی کو مجھے حراسہ کر رہا ہے سخص ذہنی عزید دے رہا ہے اتنی اس نے عزید دی ہے جس کی وجہ سے میں نے بارہ اپریل کو خودکشی کرنے کی بھی کوشش دی اور الارہ بھی پہنچی زبردستی شادی کرنا شہر کے سامنے بٹھا کر نامہرم لوگوں کو بٹھا کر آپ مجھے بتائیں کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح طلاق کی جاتی ہے اس طرح شادیاں کی جاتی ہیں بیوہ میرے شہر کو پیچھا کرتا ہے اس کو حراسہ کرتا ہے اس کو زور دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہاری بچوں کو بھی قتل کروا دوں گا میرا شہر اس چیز پر آیا تھا کہ ٹھیک ہے میں طلاق دے دوں گا جب وہ اس چیز پر آتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ فون میرا نہیں اٹھا رہی ہیں آپ یہ کام نہیں کر رہی ہیں وہ ہمارے گھر میں اتنا اتنا عجیب سستے محول بنایا ہوئے کہ ہم لوگ بس بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہیں بہت عذیت میں آ چکے ہیں کیونکہ یہ ایک ایس پی ہے یہ پولیس میں ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ایک سیدھے سادھے زیادہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سب کچھ تہتے رہے ہیں کیونکہ جانتے تھے کہ عریف کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں وہ ہر جگہ اپروش رکھتا ہے ہر انسان کو گواہ کے طور پر لائے گا اور ہمیں بھی ہر کامیں فسائے گا چونکہ اس موقع پر بھی اس نے ایک 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 دکھایا ہے میں تقریبا ستمبر میں آئی جی پی صاحب کے پاس تمام ثبوت کے ساتھ گئی تھی اپنا پورا رودا سنایا ہے لیکن تہار کسی قسم کی کوئی کوئی ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی ٹھیک ہے تو اس شخص کا ڈی پی آریف کا اسی طرح میرے گھر آنا جانا رہا ہے ہمیں دھمکیاں ملتی رہی ہیں پون پہ بھی کانٹک اسی طرح کرتا رہا ہے شادی پر زور دیتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح سے میرے ساتھ تعلق نہیں بناوگی شادی کانٹک نہیں کروگی ہمتے کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہوگا تو وہ پھر ہمارے گھر کے باہر آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت ترچر کرتا ہے اس شخص نے مختلف لوگوں کے ذریعے میرے شو کو اس قدر دباؤ ڈالا کے اطلاق دینے میں بھی اگری ہو گیا میں اسی وجہ سے اس کی بیوی کے پاس گئی تھی یہ جمعہ کو میرے گھر آیا تھا جمعہ کو یہ کم دسمبر اور وہاں پر بھی میری اس کے ساتھ کافی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دو مجھے اپنی زندگی جینے دو نہیں شخص نے نہیں سنی میں پیر والے دن اس کی گھر گئی تھی اس کی بیوی کے پاس اس کا نام شازیہ محمد شازیہ عارف ہے عارف خان کی ہے چمکنی میں رہکار ہے میں ان کے پاس گئی ہوں میں نے کہا کہ ایک عورت تلسی عورت کو سمجھ سکتی ہے خدایہ میری جان چھڑوا دیں کہ ہم لوگ سکون سے رہ سکیں آپ لوگ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں ہمیں جینے دیں کیوں آپ لوگ اس طرح قدر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خودکشی پر اتر آئیں یہ چونکہ اس ٹیم گھر پر موجود تھا یہ آیا ہے اس نے میرے دروازہ بند کی ہے اس نہ مجھے اس نے مارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنکھ یہ دیکھیں ہاتھ سارے سے میری زخمی کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤں وغیرہ زخمی کی ہیں کیوں یہ مرد ہے یہ مار سکتا ہے یہ کہتے ہیں میں پتھان ہوں ہماری عورتیں اس سرہ نہیں کر سکتی ہیں تو آپ پتھان ہیں تو آپ دوسروں گھروں میں گھس کے لوگوں کو لاک کے صلاح کی باتیں کروا سکتے ہیں یہ جاتی ہے سرہ سر جاتی ہے یہ ظلم ہے میں آئی جی پی آفیس گئی تھی وہاں پر میں نے ان کو کہا ہے نوٹس لینے کے لئے وہاں پر پہنچی ہوں کہ کیا آئی جی پی آفیس وہاں پر کسی نے میری کوئی ہلپ نہیں دی وہاں پر علینا لاز ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو تھانہ ہیں چمکنی وہاں پر جا کے آف آئی آر کٹوائیں اور اسی حالت میں جو مجھے چکر بھی آ رہتے تکلیف میں بھی تھی ہے اتنا تگڑا آدمی جس نے مجھے مارا ہو پیٹا ان کو ہاں پر ایکشن ہے نا چاہتا برحال میں وہاں پر گئی ہوں تھانے میں ان کو میں نے کہا آئے کہ یہ سارا انہوں نے میرے زلم کیا ہے تکلیف دیئے اس پر آف آئی آر کٹے لیکن وہ پولیس والے کہہ رہتے ہیں ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ مجھے صرف گھماتے رہے دو تین گھنٹے انہوں نے لگتار کبھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ انہوں نے کوئی میری بات پر کوئی کنسیڈر نہیں کیا کوئی انہوں نے آف آئی آر نہیں کٹی علاقے ایک عورت کو مارنا ایک بہت جرم ہے وہ بھی ایسی عورت کو جو آپ کی بیوی نہیں ہے بہن نہیں ہے بیٹی نہیں ہے اتنا بروڈلی مانا پھر میں وہاں پر جو اطلال تھے ایس پی مین کو بتاتی رہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے ہم پورٹیج لیں گے وہاں پر ان کے سٹی ہوم میں جو رہتا ہے چمکنی میں وہاں پر کیمرے کی تصویر دیکھیں گے شوہی دکھا کریں گے اس کے بعد کچھ کریں گے ہم صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ابھی آپ جائیں ہسپٹل جائیں وہاں پر اپنا وہ کروائیں میڈیکل کروائیں میں وہاں پر بھی گئی ہوں لیکن وہ پولیس والی لگتار مجھے گمراہ کر رہی تھی کہ ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کا میڈیکل کروانے سے کیا ہوگا آپ کو تو صرف خراشی آئی ہیں میں کہہ رہی تھی میرا خون نکل رہا ہے وہ ہسپٹل میں بھی کچھ پولیس والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے کچھ باتیں کر رہی تھی جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے فریم کر رہے ہیں کیونکہ میں اکیلی بھی تھی عورت ذات ہوں تکلیف میں تھی میں وہاں سے پھر میڈیکل کچھ ہوا اور کچھ میں وہاں سے گھبرا کے نکل کے اپس آگئی پھر میں ان کے پاس آئی جی آفیس آئی ان کے خدایہ آپ لوگ آف آئی آر بھی نہیں یہ محمد آری جو ڈی پیو ہے سٹی ہوم کا ریایش پذیر ہے اس کے گھر گیا تھا اپلیکیشن لینے کے لیے پروس اپلیکیشن دیئے اس نے لکھا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئی ہے اور اس میں مارا پیٹا ہے مسئلے اس طرح ہوئے تھے ڈومیسٹک مسئلہ تھا میں ان کے پاس گئی تھی وہ شروع کے بعد تو انہوں نے میرے ہزمنٹ کو بلا کے سمجھایا اور وہاں سے ان کے ساتھ ان کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا پھر اس طرح یہ ان کا ہمارے گھر آنا جانا ان کی بیٹیاں ہیں وہ آنا جانا شروع ہوا یہ مجھے مارا رہا تھا ان کی جو میسس ہے شازی آرہی وہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور اس نے نہ تو بچایا نہ کچھ کیا لیکن ان کی بیٹی ایک اور ہے اس کا نام ہمائے چوبیس پچیس سال کی جوان لڑکی ہے وہ نکل کے آئی اس نے اٹھ کے جی گانیاں نکالنا شروع کر دی